مفتی عصداللہ شعباز مفتی عابد شاہ صاحب آپ بھی سینر مفتی ہیں سینر فیکلٹی ممبر جامت رشید کراچی اور جامت رشید کراچی میں بھی جامت رشید کے ایک بہت اہم شعبہ فقل معاملات المالیہ والعلوم الاداریہ وہ بھی سپیشلائزیشن ہے فقل جو معاملات کی جو ہمارے خرید و فروخت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں ان میں ایک سپیشلائزیشن کا ایک کوس ہے اس کے آپ سینر فیکلٹی ممبر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حلال پورٹ کے حوالے سے آپ کی جو خدمات آپ کی جو رائے آپ کی جو تحقیق وہ آپ سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ حلال پورٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو بڑا ہی زبردست اور تسلیب جواب یہاں سے ملتا ہے آج کے تیسرے معزز مہمان محسد موجود ہے مفتی نبی دللہ صاحب آپ بھی معامل مفتی ہیں سینر فیکلٹی ممبر جامت رشید کراچی اور میں تینوں معزز مہمانان کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری کے لئے اور پھر میں بتا دوں آپ حضرات کو رولز میں فالو جو آپ کرتے ہیں ان کی آدھیانی کروا دوں کیونکہ ابھی دوبارہ سے آغاز ہے بہت سارے نئے لوگ ہمیں سے جڑے ہیں اس پروگرام میں تو ناظرین محترم آپ اگر اس پروگرام میں ہمیں سے شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے تو آپ کے لئے بہت سمپل سا طریقہ ہے تو آپ کا ہر سوال انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنے گا نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال لکھنا ہے اور تو اس سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے اور سوال لکھنا کہاں ہے اسی ٹرانس میشن کے کومنٹ بار میں اور یہ ٹرانس میشن آپ کو کہاں ملے گی آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ جن میں جی ٹی آر میڈیا ہوسلی اور اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری لائک ٹرانس میشن جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کریں تاکہ آسانی ہو پروگرام میں سوال کو شامل کرنے کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی فرقہ وارانہ نویت کے سوالات ہیں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہے چونکہ آج کل سیاسی موسم آج کے پروگرام کا مفتی عابد شاہ صاحب سے آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے اور مفت صاحب اسامہ علی صاحب پوچھتے ہیں سوال کہتے ہیں دو بھائی ہیں ایک حلال کماتا ہے اور ایک بینک میں ہے جب کرایا دیتے ہیں تو کرایا وہ بھائی دیتا ہے جو حلال کماتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے بھائی کے پیسے بھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے تو کیا یہ کرایا ہمارے لئے حلال ہوگا سر انہوں نے ابتدان تو یہ لکھا ہے کہ کرایا جو بھائی حلال کماتا ہے وہ ادا کرتا ہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ دوسرا بھائی اس میں کچھ ملاتا ہے یا نہیں تو ان کا یہ سوال بظاہر شبہ سے متعلق ہے کہ ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ دوسرا بھائی اس میں جو حرام کماتا ہے وہ اس میں کرایا کی مقدار میں کچھ رقم وہ ملاتا ہو تو شبہ کے حوالے سے شریعت کے اقامات یہ ہیں کہ اگر کہیں پر شبہ جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے ہو تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اور دلیل کے ساتھ جو شبہ ہو اس میں بھی دلیل اگر قابل اتمنان نہ ہو تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر قابل اتمنان دلیل سے شبہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں پھر ان کو فکر بندی کی بات ہے تو پھر اس کا داروں مدار اس پر ہوگا کہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کی ساری آمدنی حرام ہے یا کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے اگر کچھ آمدن ان کی حرام بھی ہے لیکن ان کی حلال آمدن سے ان کے قرائے کی رقم یا جس قدر وہ شامل کرتے ہیں وہ نکل سکتی ہے تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر ان کی ساری آمدن حرام ہے تو اس صورت میں پھر یہ ان کی طرف سے رقم کو شامل کرنا جس قدر رقم وہ شامل کریں گے تو وہ ان کے لیے مشتبے اور مشکوک ہوگی البتہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے تدبیر ان کے پاس یہ ہے کہ یہ صراحتا ان سے کہہ دیں اس طرح صراحت کے بعد اگر وہ انہیں بتائے بغیر دوسرے بھائی کی رقم شامل کریں گے تو اس کے پھر یہ ذمہ دار نہیں ہوں گے بہت بہت شکریہ محمد جزاکم اللہ اور ناظرین مہترم بڑا اہم سوال ابھی میں کرنے لگا ہوں مفتی عابی شاہ صاحب سے اور یہ بہت یہ مبتلاہ ہیں لوگ اس میں اس مسئلے میں تو وہ حکم ان سے جانیں گے سوال تھوڑا لمبا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کی ضرورت کا ہے کراچی صارف صاحب پوچھتے ہیں سوال جی بعض مورسائیکل کمپنی والوں کا ایک طریقہ کار ہے مثلا دس افراد پانچ ہزار مہانہ کس جمع کرتے ہیں اور ہر مہینے قرآندازی ہوتی ہے جس کا نام نکلایا اسے مورسائیکل دے کر باقی قسطیں معاف چھٹی ہو جاتی ہے اس کی پھر اگلے مہینے بھکایا افراد اپنی قسطیں جمع کراتے ہیں اور قرآندازی کے ذریعے کسی ایک انتخاب ہو جاتا ہے اور اس سے مورسائیکل مل جاتی ہے اور باقی قسطیں معاف یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اسی طرح سے یہاں تک کہ آخر میں جس رقم کو شروع میں متعین کیا ہوتا ہے مزہن ساٹھ ہزار روپے وہ رقم پوری ہونے پر باقی افراد کو بھی پوری رقم پر مورسائیکلیں مل جاتی ہیں کیا یہ درست ہے یہ پورا عمل یہ پورا پروسس اور شریعت کی روح سے اس کا کیا حکم ہے جائز ناجائز کیا ہے جی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک قابل اعتراض بات یہ ہے کہ ابتداء جو رقم دی جاتی ہے اس کی حیثیت شریع طور پر قرض کی بنتی ہے اور اس طرح قرض دے کر اس میں بعد میں بے کی شرط لگانا یہ ایک طرح سے قرض سے نفع اٹھانا ہے اور قرض سے جو بھی نفع اٹھائے جائے تو اس کو فقائے کرام نے سود قرار دیا ہے اور اس کو جائز نہیں کہا اس لیے یہ معاملہ مشکوک ہے اور دوسرے اس میں یہ خرابی بھی ہے کہ اس میں بعد میں اگر قرآن دازی میں نام نکل آئے تو قرآن دازی میں نام نکل آنے کی شرط پر بقیہ قسطیں معاف کرنے کی بھی شرط ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے سکیم کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی کا قرآن دازی میں نام نکل آئے تو وہ اپنا قانونی حق سمجھتا ہے کہ مجھے بقیہ قسطیں لازمان معاف کی جائیں اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوگا کہ وہ اس کو اپنا قانونی حق سمجھے گا تو یہ ایک شرط کے درجے کی بات ہوگی محاضر ایک انام نہیں ہوگا اور اس لیے اب تک جو دارالفتاؤں کا فتوہ ہے اس معاملے سے متعلق وہ یہی ہے کہ اس طرح سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں سادہ طریقے سے قسطوں کے ذریعے سے موٹر سائیکل کے خریداری جائز ہے جائز بہت شکریہ محبوب اللہی صاحب کا سوال ہے کیا اسلامی بینک سے بچوں کے لیے ایڈیوکیشن پلان لے سکتے ہیں جو کہ انشورنس کی ایک قسم ہے اگر لے سکتے ہیں تو کون سے بینک سے لینا چاہیے اسلامی بینک تو انہوں نے خود کہہ دیا مزید تخصیص چاہ رہے ہوں گے شاید جی اسلامی بینک جو انشورنس استعمال کرتے ہیں تو ان وہ تکافل وہ انشورنس کا ایک اسلامی متبادل ہے اور اس کو تکافل کہتے ہیں جس کی بعض علماء کرام نے گنجائش دی ہے تو اس لیے اگر معتبر اسلامی بینک سے یہ معاملہ کریں اور بچوں کے لیے ایڈیوکیشن پلان لیں تو اس کی ان علماء کے قول پر گنجائش ہے اور عام لوگ ان علماء کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے تکافل کے پروڈکٹ لے سکتے ہیں صحیح جزاکو نظر بہت شکریہ سیف خان صاحب سبات سے پوچھتے ہیں سوال تیاری نارو کمپنی والے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ہزار روکے رہے ہیں یہ بہت بار ہو چکا ہے سوال لیکن میں دوبارہ سے چلوں ہزار روکے رکھنے پر روزانہ پچاس منٹ فری دیتے ہیں تو سود ہے یہ مختصرا میں بھی جواب ارز کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسی مقصد کے لیے ایک آنٹ کلواتا ہے اور اس میں رقم باقی رکھتا ہے کہ مجھے فری منٹس ملیں تو پھر تو یہ ایک سودی معاملہ ہے جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی نے رقم کی ترسیل کے لیے ایک آنٹ کلویا اور اتفاقی طور پر اس کے پاس منٹ آ جائے ہیں تو ان منٹس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا چھیک بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ نوہ سالح صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں یہ اگلہ سوال ہے ان کا کیا چینل ٹائمز اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یہ اکاؤنٹ ڈالر سے کھلتا ہے اور ایک سو پچاس یو ایس ڈالرز میرا خیال ہے انہوں نے لکھا بھائے سے پنتالیس سو یو ایس ڈالرز تک اس میں پی کرنا پڑتا ہے جو ڈالرز ہم جمع کراتے ہیں وہ واپس نہیں ملتے اس کے بدلے ایک روزانہ اس کے بدلے پتہ نہیں کیا ملتا ہے روزانہ ایک اور اگر کسی کو ترغیب دی جائے اور وہ اکاؤنٹ کھول لے ہماری ترغیب پر تو ترغیب دینے والے کے لیے دس فیصد اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کو کمیشن کے لیا وہ ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں سر اس چینل ٹائمز اکاؤنٹ کے بارے جی چینل ٹائم اکاؤنٹ کی جہاں تک ہم نے تحقیق کی تو ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہو سکی کہ اس اکاؤنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا یہ صرف پروڈکٹس کی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کے کچھ اور بھی استعمالات ہیں اس لیے جب تک اس کے حوالے سے پوری معلومات یہ ہمیں فرام نہ کر دیں تو اس وقت تک ہم اس حوالے سے کوئی حتمی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی اور اگلا سوال ہے بلال عالم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سوال میں ایک سوفٹ ویئر کا ماہر ہوں جس میں نقشے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر سوفٹ ویئر بھی استعمال کرتا ہوں میں ایک سوفٹ ویئر اصلی نہیں خرید سکتا جو کہ بہت مہنگے ہیں تو اس کی جگہ اس سوفٹ ویئر کا میں کریکٹ ورجن جو ہے کریکٹ ورجن لکھا ہے جو کہ آسانی سے مل جاتا ہے وہ استعمال کرتا ہوں تو اس سے کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی جی کریکٹ ورجن کے بارے میں جہاں تک ہماری معلومات ہیں تو اس سے جو کاپی رائٹس کے حقوق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں وہ ترمیم کر لی جاتی ہے اور ترمیم کرنے سے قانونی طور پر بھی وہ کاپی رائٹس باقی نہیں رہتے ہیں تو اگر یہ بات اسی طریقے سے ہے تو پھر تو ان کے لیے اس کاپی رائٹس کا استعمال کسی بھی سوفٹ ویئر کا وہ جائز ہے جہاں تک کاپی کا تعلق ہے کہ اگر کوئی کسی سوفٹ ویئر کی کاپی استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی اگر ذاتی استعمال کی حد تک ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اس کی بازرات نے گنجائش دی ہے البتہ تجارتی مقاصد کے لیے وہ کسی کی سوفٹ ویئر کی کاپی کو استعمال کرنا کہ ایک آدمی سوفٹ ویئر کی کاپی بنا بنا کے فروخت کرے تجارت کرے تو یہ جائز نہیں ہے تو یہ چونکہ اپنے ذاتی حد تک اس کو استعمال کرتے ہیں نقشے وغیرہ بنانے کے لیے تو اس لیے ان کی آمدن حلال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں بہت بہت شکریہ مفتی حسداللہ شعباز صاحب کی طرف آتے ہیں سلمان عرشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں سوال پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ترتیب ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی صورت جو صورتوں کی آیتیں ہیں وہ تقریباً ایک جتنی ہوں اگر آیتیں ایک جتنی ہیں تو پھر تین آیتوں سے زیادہ اگر کسی نے قصدن اس طرح کیا ہے تین آیتوں سے زیادہ دوسری رکعت کو لمبا کر دیا یعنی پہلی رکعت سے تین آیتیں زیادہ ہوئیں تو پھر وہ مکرو تنزیحی ہے اور اگر اس صورت کی آیتیں چھوٹی بڑی ہیں بعض بلکل چھوٹی ہیں بعض بہت لمبی ہیں مثلاً سورہ بقرہ ہے اس کی بعض آیتیں ایک آیت ایسی بھی ہے جو ایک صفحے کی بھی ہے اور پورے رکوع کی وہ آیت ہیں تو کئی بعض اگر چھوٹی بڑی آیتیں ہیں پھر اس میں حروف کی مقدار کے اندبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑی ہے اس سے آدھی دوسری رکعت میں زیادہ ہوئی کی نہیں ہوئی مثلاً پہلی میں ایک صفحے کی صورت پڑی اور دوسری رکعت میں ڈیرھ صفحے کی پڑ لی تو ڈیرھ سے اگر کم کم ہے تو ٹھیک ڈیرھ سے اگر زیادہ صفحے کی پڑ لی ہے تو پھر وہ مقروع تنظیحی ہوگی مقروع تحریمی نہیں ہے مقروع تنظیحی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے حالبتہ اگر بھول سے ایسا ہو گیا پھر کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صورتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے یوں ہی پڑی ہیں پہلی رکعت میں سب اسمہ ربک العالی اور دوسری رکعت میں حالتہ کا حدیث الغاشیہ تو وہ بڑی ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے لہذا ان کا کوئی مسئلہ نہیں وہ مقروع تنظیحی بھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جی زین صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلے سوال باجماعت نماز میں جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں مجھے ان میں تلاوت کی ترتیب کے بارے میں علم نہیں تھا مثلا جو دو رکعت خود ادا کی بیس سال ہے اور میں شروع سے ہی اسی درہاں پڑھ رہا ہوں اور بچپن سے ہی اکثر نماز جماعت سے پڑھتا آیا ہوں بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ اگر نماز فاسد ہو گئی ہے تو وہ گزشتہ ساری نمازوں کا کیا حکم ہو گئی دیکھیں اس میں ہوتا تو یہی ہے کہ جو اگر ایک رکعت رہ گئی ہے تو آخر میں ادا کرتے وقت جو مسبوک ہے وہ اس کے ساتھ صورت ملائے گا دو رہ گئی ہیں تب بھی صورت ملائے گا تو انہوں نے اگر ایسا نہیں کیا تو ان کی وہ نمازیں واجب لے آدھا ہیں تو لہذا جتنی نمازیں ان کے ان کا اندازہ لگا لیں گے بھی اتنی نمازیں ایسی ہیں جو میں نے اس انداز سے پڑی ہیں جس میں رکعتیں چھوٹ گئی تھی تو ان کو دوبارہ آدھا کرنا ہوگا اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے آسانی کے لیے یوں کر لیے جائے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک اسی نماز کا جو فرض ہے وہ ادا کر لیے جائے مثلا فجر کی نماز یہ پڑھ رہے ہیں تو فجر کے ساتھ دو رکعتیں اضافی قضا کی نیے سے پڑھ لیں کہ جو پہلی فجر کی نماز میری قضا ہوئی تھی اس کا میں پڑھ رہا ہوں اس طرح زہر کے ساتھ زہر کے چار فرض اثر کے ساتھ اثر کے چار فرض اس طرح پڑھ لیں تو ترطیب بھی باقی رہتی ہے یاد بھی رہتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے بہت شکریہ جزاکو صبح اللہ علیہ وسلم صاحب اور بنت عبداللہ صاحبہ کے سوال ہے نمازوں کے متعلق یہ ہے سوال جی جس شخص کے ذمہ تیرہ سال کی قضا نمازیں ہوں کیا وہ ان نمازوں کو مختصر کر کے پڑھ سکتا ہے تاکہ جلدی ذمہ ذمہ داری ادا ہو جائے مختصر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سنات تاؤز اور تسمیہ نہ پڑھے رکوع و سجود میں صرف ایک بار تسبیح پڑھے آخری دو رکعت میں صورہ فاتحہ نہ پڑے صرف تین بار سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لے اور تشہد کے بعد صرف اللہم صلی علیہ محمد کہہ کر سلام پھیر دے تو کیا درست ہو جائے گا اس طرح لیکن دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا اس طرح پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے انہوں نے ایک تو ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں جو کہ بہت بری بات ہے قضا نہیں ہونی چاہیے تو یہ گناہ تھا لیکن اگر قضا ہو گئی ہیں اور اب یہ دوبارہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو انہی رکعتوں کو اچھی طرح ہے اور سنن نوافل مستحبات ان سب کی ریائت کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا تو خامخواہ ایسے اس پیل لگانا اگر دو رکعت اگر یہ پڑھ رہے ہیں مثلا تو اس میں سنہ اور تعاوض شروع کی چھوڑے گا اور ادھر سے تسبیحات چھوڑے گا ادھر سے درود شریف چھوڑے گا کتنے وقت بچ جائے گا زیادہ زیادہ ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ بچ جائے گا تو اس ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کو بچانے کے لیے اپنی نماز کو خامخواہ ناکس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ پوری نماز پڑھیں جیسے کہ عام نماز ہوتی ہے اور شریعت نے خود ہی گنجائش دی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح گنجائش ہے کہ فقط فرائض ہی کی قضا کرنی ہے سنتوں کی تو قضا کرنی نہیں ہے تو لہذا فجر میں دو رکعت انہوں نے فقط قضا کرنی ہے زہر میں فقط چار رکعت قضا کرنی ہے اثر میں چار رکعت اس طرح جو فرائض ہیں وہی قضا کرنے ہیں اور اس میں کیا وقت لگتا ہے چار رکعت میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگ جائیں گے اگر کوئی آدمی تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ اگر ایسا کر لیا تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے نماز ہو جائے گی بہت بشکریہ موسین احمد صاحب میرٹ انڈیا سے ان کا سوال ہے جی صلاة التصویح کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر نیند کی نیند کا جھوکہ آیا جب کی لگی انہوں نے لکھا ہے تصویح کی تعداد بھول گیا صرف نیند کے آنے کی وجہ سے پھر اپنے طور پر پوری کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا پوری ہو گئی ہوں گی تو چلو جو غلطی ہے اس سجدہ صاحب سے پوری ہو جائے گی تو کیا صلاة التصویح ادا ہو گئی آخر میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ان کو بس جتنا انہوں نے پڑھ لیا بس پڑھ لیا نفر نماز ہے اس میں تصویحات پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں تھا کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو گئی ہے پریشانی کی بات نہیں پریشانی کی بات نہیں بہت شکریہ خالد احمد صاحب کا سوال ہے اگلہ ہماری جام مسجد کے باہر ایک پارک ہے جو مسجد کا ہی ہے مسجد تین منزلہ ہے کیا تینوں منزلوں میں سے کسی منزل میں جگہ ہوتے ہوئے جماعت کی نماز باہر پڑھ سکتے ہیں جبکہ امام اور بعض مقتدی مسجد میں ہوں اور کچھ مقتدی اسی پارک میں ہوں نیز اگر تینوں منزلیں بھری ہوئی ہوں تو کیا اس صورت میں پارک کے اندر نماز بڑھ سکتے ہیں اور وقت مسجد کی چار دیواری سے پارک میں جو پہلی صف ہوگی تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس وقت اس میں یہ ہے کہ جو پارک میں نماز بڑھتے ہیں اس کا اتصال مسجد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے درمیان میں بڑا راستہ وغیرہ تو نہیں ہے اگر درمیان میں آٹھ فٹ کی جگہ تقریبا جہاں سے ایک گاڑی گزر سکتی ہے آٹھ فٹ کی جگہ اگر درمیان میں ہے تو پھر یہ منفصل سمجھی جاتی ہے لہذا وہاں نماز پڑھنے سے ادھر نماز نہیں ہوگی جب تک کہ درمیان میں کوئی ایک صف اتصال کے لیے نہ لگائیں اور اگر اتصال کے لیے درمیان میں صف لگا دی گئی ہے جو راستہ ہے درمیان میں یا ویسے ہی پارک بلکل دیوار کے ساتھ متصل ہے اور درمیان میں آٹھ فٹ کی جگہ نہیں ہے اس سے کم جگہ ہے تو پھر نماز ہو جائے گی بے شک اوپر والی جگہ میں منزلوں میں جگہ خالی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے کوئی فرق نہیں پڑے بہت شکریہ جیر اجمل خان صبریہ سے ان کا یہ سوال ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سوتے اور پھر اٹھ کر فجر ادا فرما لیتے تھے اس میں وضو کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے تو کیا عام آدمی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بعض وقت ثابت ہے کہ آپ تحجد کے بعد کچھ دیرہ آرام فرماتے تھے اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باقاعدہ سونے کی آواز جس طرح خراتے کی ہوتی ہے اس طرح کی حلکے خراتے وہ بھی آتے تھے تو لہذا اس سے پتہ جلتا ہے کہ نیند ہوتی تھی بہرحال تو اس میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگرچہ وضو کا ذکر نہیں ہے لیکن وضو کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوں گے لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے تھے یا سوتے تھے تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سوتے ہیں اور سونے کے بعد پھر دوبارہ سے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا تو لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی اس نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا فقہہ نے یہ حکم لگایا اس کا تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرمائیں اور نیند آ بھی جائے بے شک وہ گہری نیند ہی کیوں نہ ہو تو نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی جائز تھا لیکن عام لوگوں کے لئے جائز نہیں ہے آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے کہ فجر کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر لیٹ جاتے ہیں سونے کی نیز سے اور بس اوقات وہ سو بھی جاتے ہیں اور پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی تو ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ آپ تو ساری رات نوافل میں انہوں نے گزاری ہے یعنی لمبی رکاتیں بہت لمبی رکاتیں آپ پڑھتے تھے حتیٰ کہ آخری والی جو ویتر کے بعد دو رکاتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے تو اب اس تھکاوت کو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے کے لیے آپ لیٹھتے تھے ہم لوگ تو ساری رات خراتے لیتے رہتے ہیں خراتے لے لے کے لے لے کے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور دو رکات سنتے پڑھ کے پھر دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹھ جاتے ہیں پھر خراتے لینے شروع کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اور اس کو اگر کسی نے کبھی کبھار مسنون سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن اس کو معمول بنانا ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ مفتین عفید اللہ صاحب بڑے دنوں بعد آج آپ کابو آیا ہیں تو آپ کی طرف آنا بندہ بھی ہے فضل قدود صاحب کا سوال ہے اگر مسافر مقتدی ایسے امام کے ساتھ نماز اثر کی آخری رکت میں شریک ہو جس کا حال معلوم نہیں کہ وہ امام مقیم ہے یا پھر وہیں کہیں مسافر صاحب ہیں تو انہوں نے یماز شروع کر دی تو اب یہ مقتدی صاحب جہاں یہ تین رکت الگ سے پڑھے گا یا پھر ایک کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقتدی جب شریک ہوا ہے تو اس کی صورت تو یہ ہے کہ امام کی نماز یوں معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ امام نماز کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لے تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ امام بھی مسافر ہے یا خود بھی مسافر ہے تو قصر نماز پڑے گا اگر امام نے اعلان نہ کیا ہو تو ظاہر ہے وہ مقیم ہوگا لیکن آج کل اس طرح کبھی کوئی اعلان کر دیتا ہے کوئی نہیں کرتا تو اس سے تو ظاہر علم نہیں ہو سکتا تو احتیاط کے لیے یہ صورت ہے کہ شروع سے ہی وہ ایک نماز کی نیت کر لے قصر کی یا اتمام کی پھر وہی نماز پڑھ لے بعد میں معلوم کر لے تو اگر اس کی نماز اسی طرح ٹھیک ہو گئی ہو یعنی امام بھی مسافر تھا یہ بھی مسافر اور اس نے قصر کی نیت کر کے پوری کیے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر براقس ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی نماز لوٹا دیں بہت شکریہ عزاکم اللہ جی مدسر اعجاز پر آچا صاحب انشاءاللہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس پر ہمارا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس پر پوری ایک اویرنس کی ایک سیریز لے کر آئیں انشاءاللہ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس وقت ظاہر ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اسی کی بنیاد پر اس نے آگے جانا ہے یا پھر خدا نخواستہ پیچھے آنا ہے تو ہم نے ملک کی بہتری کے لیے جو اسلام کے نام پر ہمیں ایک ملک حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ لگے ایک نعمت ہے اس کو بچانا ہے تو اس کے لیے جو بھی طریقہ ہوگا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن اس کی شریح حیثیت کیا ہوگی اور شریحت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے تو یقینا انشاءاللہ جی ٹی آر میڈیا ہوس کے بیٹ فارم سے بھی آپ کے رہنمائی ہم اپنا فرض سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ انتظار فرمائیں تاریخ محمد صاحب بکر سے پوچھتے ہیں جماعت کی نماز میں ایک رکعہ چھوٹ گئی تھی مگر یاد نہیں رہا اور امام کے ساتھ ہی ایک طرف سلام پھر دیا پھر یاد آیا تو کھڑے ہو کر رکھت ادا کی جیسے عام طور پر ہو جاتا ہے کیا اس صورت میں سجدہ صحب کرنا ہوگا اگر دونوں طرف سلام پھرنے کے فوراں بعد یاد آیا اور کھڑے ہو گئے تو حکم میں فرق ہوگا یا سیم دیکھیں اگر امام کے ساتھ بلکل برابر ہی سلام پھر دیا اور جیسے امام نے آخری میم آدھا کیے تو اس نے بھی تو اس صورت میں تو سجدہ صحب نہیں ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ امام کے بعد ہی سلام پورا ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے ذمہ سجدہ صحب لازم ہے آخر میں سجدہ صحب کرے گا اسی طرح دونوں طرف جب سلام پھر دیا ہے تو یاد آنے پر دوبارہ کھڑا ہو جائے نماز مکمل کر لے بس شرط ہے کہ کوئی بات نہ کی ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جسے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو دوبارہ کھڑا ہو جائے اور وہ نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ صحب کر لے جزاکم اللہ جب و شکریہ سید بابر صاحب حرارل پنڈی سے پوچھتے ہیں بغیر داڑی والا شخص یا وہ شخص جس کی داڑی تو ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے کترواتا ہے داڑی اس سے مجھ سے کم ہے تو کیا وہ آزان یا اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ مسجد میں معزن مقرر ہو پہلے سے اور اگر اس نے کہہ دی آزان کی ہی یا اقامت تو شرن کیا حصیت ہوگی اس کی سب دیکھیں جب معزن مقرر ہے نیک و پریزگار آدمی تو آزان اسی کو ہی کہنی چاہیے کسی ایسے شخص کو جس کی داڑی بلکل وہ شریعت کے مطابق نہ ہو ایسے شخص کو اجازت نہیں دینی چاہیے بالفرز اگر وہ آزان اور اقامت کے دیتا ہے تو یہ مقروع تحریمی ہے اس میں آزان کا یادہ یعنی دوبارہ آزان وہ مستحب ہے کہ دے دیں البتہ اقامت دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی اقامت اسی طرح رہے گی تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو معزن ہے وہی آزان اور اقامت کے ہیں بہت بہتر یہی ہے بہت شکریہ آپ آگے بھی ایک سوال اسی کیا وہ آدمی آزان دے سکتا ہے مسجد میں جس نے وہاں اسے باجمات نماز ادا نہیں کرنی آزان تو ہو جائے گی اس صورت میں لیکن بلا ضرورت ایسے کرنا درست نہیں ہے لہٰذا وہیں پہ جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک بہت بہت شکریہ جی اور شیر افضل صاحب کا سوال ہے جمعہ کے دو ختموں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے جی جمعہ کے دو ختموں کے درمیان ہاتھ اٹھانا یا زبان سے زور سے دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے دل ہی میں دعا مانگ سکتے ہیں دل میں دعا مانگ سکتے ہیں عبدالناصر صاحب زرغون سے سوال کر رہے ہیں جی اگلہ ایک نیت سے چودہ سجدہ تلاوت ادا کرنا جائز ہے یا نہیں چودہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ چودہ سجدے ادا کر لے لیکن ہر سجدہ الگ الگ ہو تو اس طرح چودہ سجدے تو ادا ہو جائیں گے وہ نیت خود بخود تبدیل ہوتی جائے گی لیکن اگر وہ سجدہ ایک ہی کرتا ہے اور سمجھتا ہے چودہ کی نیت کر کے یہ چودہ ادا ہو جائیں گے تو اس طرح ظاہر ہے چودہ ادا نہیں ہوں گے ایک ہی سجدہ ادا ہوگا بکیہ تیرہ الگ سے کرنے پڑھیں گے الگ سے کرنے پڑھیں گے بہت شکریہ انزلہ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال میرے پاس چوبیس شوال چودہ سو سنتیس ہجری کو پہلی مرتبہ زکاة کے نساب کے مطابق رقم آئی تھی اس کے ایک سال کے بعد یعنی چوبیس شوال چودہ سو اٹیس ہجری کو میرے پاس نساب کے مطابق مال نہیں تھا اس لیے میں نے زکاة ادا نہیں کی اب مذکورہ صورت میں میری زکاة کے حساب کی تاریخ چوبیس شوال برقرار رہے گی یا پھر وہ تاریخ کل ادم ہو جائے گی نئی تاریخ سے حساب رکھنا ہوگا تو کیا حکم ہوگا سری سوالے سے بتائیں یہ تاریخ کل ادم ہو جائے گی لہٰذا دوبارہ جب وہ کبھی صاحب نساب بنتا ہے تو اس تاریخ سے ان کے نئے سال شروع ہوگا پھر اگلے سال جب اس تاریخ اور اگر وہ صاحب نساب ہے تو ایک سال پورا ہونے پر پھر وہ زکاة ادا کرے گا ٹھیک ہے جی کل ادم ہو جائے گی یہ تاریخ اور پھر اگلے نئے حساب سے اس کو زکاة ادا کرنی ہوگی بہت بہت شکریہ سر اور میں مفتی حسود اللہ شعباز صاحب کی طرف جاؤں گا اگلے سوال لے کر اور سوال ہم سے پوچھا ہے کس نے وہ سامنے آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے سر سوال ہے فرقان الحق صاحب کا اگر نماز کے دوران نمازی کے آگے سے کوئی خاتون گزر جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں جی ہاں نماز ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ نمازی کے آگے سے گزرنا اچھی بات نہیں ہے اس کا گناہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی گزر گیا تو نمازی کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کی نماز ٹھیک ہے نماز ٹھیک ہے رضوان قاسم صاحب آپ بھی سوال کر رہے ہیں سجدہ صاحب میں ایک سلام پھیر کر دوبارہ دو سجدے کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد اتحیات پڑنا ضروری ہوتا ہے جی ہاں اس کے بعد تشہد پڑی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے کہ آپ سلام پھیر کر دو سجدے کیے سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑا تشہد پڑا اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر دوبارہ خود بشکریہ جہانگیر فیروس صاحب کا سوال ہے شدید گرمی میں زہر کو دیر سے پڑنے کا وہ جو عبرید زہر وغیر کی الفاظ ہے میں خیال ہے کیا مفہوم ہے ان الفاظ کا اس حدیث کا مفہوم تو بالکل واضح ہے لیکن بعض لوگوں نے اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مفہوم عبرید بزہری فین شدت الحر من فیح جہنم یہ الفاظ ہیں مختلف الفاظ ہیں ان میں سے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ زہر کو تھنڈا کر کے پڑھیں اس لیے کہ جو گرمی ہے وہ جہنم کی لپٹ ہے یعنی جہنم کی اثرات ہیں اس لیے وہ اس سے بچیں اور ان کو تھنڈا کر کے پڑھیں اس کا مفہوم بس یہی ہے کہ زہر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھیں جیسے کہ ہنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں زہر تاخیر سے پڑھنی چاہیے اور سردی کے زمانے میں جلدی پڑھنی چاہیے یہ ہنفیہ کا مذہب ہے تو بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اس کا مطلب کچھ اور بنایا انہوں نے وہ یہ مطلب بنایا انہوں نے کہ عبریدو بزہر کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ گرمی جہنم کی اثرات میں سے ہے لہذا عبریدو بزہر زہر کو جلدی پڑھ لیا کرو یہ مفہوم بنا دیا کیونکہ نشو نار کے وقت گرمی کم ہوتی ہے لہذا زہر کو جلدی پڑھ کے جان چھڑاو اور گرمی سے بچو یہ انہوں نے مفہوم بنایا جبکہ خود غیر مقلد عالم ہے مولانا وحید الزمان حیدربادی صاحب انہوں نے خود موتا امام مالک کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر اس کی تردید کی ہے تصریح کے ساتھ تردید کی ہے انہوں نے یہی حدیث جب آئی تو انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا وہی جو کہ انفیہ بیان کرتے ہیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ زہر کی نماز جلدی پڑھی جائے اور تاکہ گرمی سے بچیں یہ مفہوم بالکل غلط ہے اسی طرح علامہ شوقانی رحم اللہ نے نیل اللہ اتار میں بھی علامہ سنانی رحم اللہ نے صبح السلام میں بھی انہوں نے بھی یہی مفہوم ذکر کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ زہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے گرمی کے زمانے میں تاکہ گرمی ختم ہو جائے اور اس کی بہت سی دوسری روایات میں بھی ہے ایک بار حضرت بیلار رضی اللہ تعالی نے سفر کے دوران آزان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبرد تھنڈا کرو اس کو پھر وہ بیٹھ گئے پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ اٹھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ عبرد تو پھر دوبارہ بیٹھ گئے پھر تیسری مرتبہ اٹھے تیسری مرتبہ آپ نے بٹھایا پھر اس کے بعد آزان ہوئی ہے صحابہ فرماتے ہیں حتی رائعنا فیع تلول وہ اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ جو چیلے ہوتے ہیں جن کا عموماً سایہ نظر نہیں آیا کرتا تو ان کا سایہ بھی نظر آنے لگ گیا تو اس سے پہل جلتا ہے کہ عبراد بزہر کا مطلب ہے کہ تاخیر سے پڑھیں جلدی پڑھنا یہ مراد نہیں ہوسے بہت شکریہ مصف جزاکم اللہ کوئٹہ سے ظاہر خان صاحب کا سوال ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جان بوجھ کر غنہ اور مد متصل چھوڑنے کا کیا ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کا حق تو قرآن کا یہی ہے کہ اس کو تمام جتنے بھی آداب ہیں مستحبات ہیں اور تجوید کے قواعد ہیں ان کی ریائت کر کے پڑھنا چاہیے ورطیل قرآن ترتیلہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح انداز سے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی نے مدہ اور غنہ وغیرہ چھوڑ دیا ہے تو اس سے معنی میں فرق بہرحل نہیں آتا تو معنی میں فرق نہ آنے کی وجہ سے پڑھنا تو صحیح ہے لیکن ایسا کرنا آداب کے خلاف آداب کے خلاف ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ نعیم خٹک صاحب کا سوال ہے اگلا حج ایڈمیشن چونکہ پندرہ جولائی سے شروع ہوئے تھے تو اسے ایک دن پہلے یعنی چودہ جنوری پندرہ جنوری تو ایک دن پہلے یعنی چودہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو مجھے تین لاکھ تیس ہزار روپے ملے میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس رقم کی وجہ سے مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے اس لئے حج کے لئے داخلہ میں نہیں پھیج سکا تو اب میرے لئے کیا ہوگا اور اس میں ایک میں ایڈ کروں گا اپنی طرف سے کہ اتنا یعنی مال ہو کہ آپ بیت اللہ تک جا سکیں زادر آئیتنا آپ کے پاس ہو اور واپس آ سکیں اور پیچھے گھر والوں کی کفالت اس کے بعد آپ پر حج فرض جاتا ہے تو یہاں تو سرکاری اور پرائیویٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈبل اب یہ جیسے تین لاکھ تیس ہزار روپے ہے جی تو سرکاری تو اس میں ہو جائے گا لیکن جو پرائیویٹ ہے وہ چھے لاکھ پہ چلا جائے گا ساڑھے چھے لاکھ پہ چلا جائے گا آج کل جو ریٹس ہیں تو حکم میں فرق آ جائے گا دیکھیں اس اس کا تعلق اسی سے ہے کہ عام آدمی جتنے میں حج کر سکتا ہے اتنے پیسے اس کے پاس آ جائے اور وہ ظاہر ہے کہ سرکاری حج جو ہے وہ جتنے کا ہوتا ہے بس وہ ہی کافی ہے اتنی رقم آ جائے گی تو حج فرض ہو جائے گا تو اب ان کے پاس تو تین لاکھ تیس ہزار روپے آ گئے تھے اور سرکاری حج کی رقم اس سے کم ہی تھی جب کم تھی تو اب ان کے اوپر حج تو فرض ہو گیا ہے اور البتہ یہ نہیں درخواست جمع کروا سکے تو اس کی وجہ سے اگلے سال ان کو حج کرنا بہرحال ضروری ہوگا تو اس دوران بس لوگ پریشان ہوتے ہیں امریکی رشتہ دار اس میں ابتلاہ ہوئے ان کے پاس پیسے اتنی تھے کہ سرکاری اس میں جاسے گے نام نہیں آیا وہ بہت پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا ہم فوت ہو گئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم جواب دینا پڑے گا ہم پر ایک چیز فرض ہے پرائیوٹ وہ کر نہیں سکتے تو کیا اس وقت تک ان کو بس حج تو ان کے ذمہ فرض ہے اور اگر ان کو فوت ہونے کا خدشہ ہے ہوتا ہی ہے امریک تو اگر خدشہ ہے ڈر ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے یعنی بڑاپے میں عموماً ہمارے لوگوں کو حج کرنا یاد آتا ہے ویسے تو جوانی میں یاد نہیں ہوتا ہے تو اگر ان کو ڈر ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کو وسیعت کرنی چاہیے کہ جب اگر میں خدا نخواستہ فوت ہو گیا تو پھر میری طرف سے حج عدہ کر دیے جائیں تو حج بدل ہو جائے گا منصور صاحب کا سوال ازاد کشمیر سے کیا حقیقہ مدرسے میں دے سکتے ہیں اس کا گوشت وغیرہ یا گھر پر ہی ضروری ہے اگر گھر پر رشتہ داروں کو حقیقہ میں بلائیں تو کیا قرآن خانی بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں حقیقہ مدرسے میں دے بھی سکتے ہیں گھر پر بھی بکرا زبا کر کے اس کا گوشت پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں اور ویسے بھی کچھا گوشت بھی اپنے عزیزوں کو اقارب کو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں غریبوں کو دے سکتے ہیں تو ہر طریقہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں باقی ہے کہ اس وقت قرآن خانی بھی کروا دی جائے تو یہ جو مروجہ قرآن خانی ہے اس میں بہت سے مفاسد ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت قرآن خانی نہ کروائیں بس وقت یہ کھانا کھلا دے قرآن خانی کروانی ہے تو بعد میں کسی وقت خود قرآن پڑھنے تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ باقیدہ اجتماع کیے جائے لوگوں کو جمع کیے جائے اور اس میں پھر فقط ورک پلٹے جائیں پھر کھانا کھلا دی جائے تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اس سے بچنا چاہئے بچنا چاہئے بہت شکریہ مفتی آب شاہ صاحب دوبارہ آپ کے خدمت میں انظر الحدہ صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں کیا کسی بیپاری کا اس نیت سے سامان کا زخیرہ کرنا کہ اس کا سٹاک مارکیٹ میں کم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو مہنگے داموں فروخت کیا جا سکے گا چاہئے سے یہ غزائی اجناس وغیرہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے سٹاک کرنا کہ اس کے سٹاک کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتوں پہ فرق پڑ جائے تو یہ جائز نہیں ہے یہ وہی ناجائز زخیرہ اندوزی ہے جس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المحتقر ملعون کہ جو اس طرح زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کے لئے لانت ہے تو جو صورت انہوں نے لکھی ہے تو وہ صورت بظاہر وہی بنتی ہے کہ اتنا وہ روکتا ہے کہ اس کی کمی ہو جاتی ہے اور قیمتوں پہ فرق پڑ جاتے ہیں البتہ اس میں فقہ نے اتنی بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین کا اناج جو ہے وہ زخیرہ کرتا ہے یا ایسی چیز جو اس کو اس نے دوسرے شہر سے مانگوایا ہو تو وہ زخیرہ اندوزی کی اس ممانات میں نہیں آئے گا اگرچہ یہ نیت کرنا کہ لوگوں میں قہت ہو جائے کسی چیز کی کمی ہو جائے یہ نیت بزاعت خود ایک بری نیت ہے ایک مسلمان کے شیعہ نشان نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ جزاکہ اللہ عائشہ صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں سر ایک خاتون نے حلال فاؤنڈیشن والوں سے حلال آگہی کورس کیا یہ حلال فاؤنڈیشن آگہی ہیں شاید اب وہ ویٹس ایپ پہ خواتین کو حلال آویرنس دے رہے ہیں حلال آگہی دے رہے ہیں اور اس میں وہ بڑی قطعیت کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں عام مارکیٹ کے اندر جو فوڈ کلر جو ملتا ہے حلال ملتا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں حالانکہ بازار میں بریانی تکہ ہر چیز میں رنگ ہے سر تو ساری چیزیں ہرام ہیں جی یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ پاکستان میں جو فوڈ کلر ملتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں صرف ایک فوڈ کلر ایسا ہے ای ون ٹوانٹی کہ جو کیڑے مکوڑوں سے بنتا ہے اور وہ حرام ہیں باقی بہت سارے رنگ جو ہیں وہ فوڈ کلر ایسے ہیں کہ جو بلکل حلال ہیں وہ نباتات سے بھی بنتے ہیں اور منرلز اور مادنیات سے بھی بنتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ ای ون سکسٹی جو ہے وہ ای سے لے کے ایف تک یہ چے کلرز ہیں اور یہ سارے کے سارے حلال ہیں اسی طرح ای ون سکسٹی ون میں بھی اے اور بی کو چھوڑ کے آگے سی سے لے کر جے تک یہ کوئی آٹھ کلرز ہیں اور یہ سارے کے سارے حلال ہیں پھر اسی طرح ای ون سکسٹی ٹو ای ون سکسٹی تری اور ای ون سکسٹی فور یہ سارے کلرز ہیں فوڈ کلرز ہیں اور یہ سب حلال ہیں تو یہ بات کرنا کہ پاکستان میں صرف حرام فوڈ کلر ہی ملتا ہے یہ تحقیق کے مطابق نہیں ہے باقی کورس میں تو حلال فاؤنڈیشن کے کورسز میں تو خاص طور پر یہ بات یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے کہ لوگوں میں سنسنی پہلے تو ظاہر ہے کہ شریعت نے جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو تو اس وقت تک کسی چیز کو حرام قرار دینے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے قرآن پاک میں یہ آتا ہے تو شریعت نے بے خبری سے کسی حد تک فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے آج کل جیسے مشکوک اجزاء اور حرام اجزاء کی کسرت ہو گئی تو احتیاط بھی ہونی چاہیے اور بے خبری سے فائدہ اٹھانے کا ترز عمل اس کے بیچ بیچ کی راہ اختیار کرنی چاہیے ایسے غلوب میں نہیں پڑھنا چاہیے جس سے لوگ پریشانیوں میں اور وسوسوں میں پڑھ جائیں چھیک ہے جی بہت بشک حلال فاؤنڈیشن کے کورس کا لٹ اٹھا کے کسی کے بیچے نہیں پڑھنا چاہیے جی بہت بشکر ہے ملی ہے صاحب اکوائٹر سے پوچھتی ہیں خواتین کے جسم سے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے ایسی مشین جس میں بلیڈ کے ضروری بال صاف ہوتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یا لوہے کا استعمال عورت کے لیے ممنوع ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے طبی طور پر اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن شریعہ والے سے اس میں کوئی حرج نہیں جساکم اللہ جی عثمان صاحب راولپنڈی سے اگلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے جی ان کا اگر کسی کے بال جڑتے ہوں تو وضو میں چہرہ دھونے کی کیا حدود ہوں گی سر جہاں تک عام طور پر بال ہوتے ہیں وہاں تک چہرے کوئی کیسے کو دونا ضروری ہے عبید محمود صاحب امان مسکت سے سوال کر رہے ہیں اگلا اور ناپاک اور پاک اپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں میرے بھائی اتنی باہر ہو چکا ہے میں پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ امہ یہ سنینہ ہے میرا خیال ہے نام صاحبہ کا سوال ہے اگر ٹینکی میں گٹر کا پانی مکس ہو جائے سمیل ہو مگر ٹیسٹ میں کوئی زیادہ فرق نہ ہو یہ میرا خیال ہے کراچی سے آ رہا ہے سوال تو کیا اسٹینجی کے لیے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں جی کراچی میں یہ پائپ لائنوں میں کبھی کبھی ایشو ہوتا ہے تو پائپ لائن کا مسئلہ تو آسان ہے اس لیے کہ وہ مائے جاری کے حکم ہے اور اس میں جب تک نجاست کا این نظر نہ آئے تو وہ پاک ہے اور اسی طرح ٹینکی بھی اگر وہ بہت بڑی ہو تو سو پچیس مربع فٹ ہو تو وہ بھی مائے جاری کے حکم میں ہوتی ہے اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں کوئی نجاست متعین طور پر نظر نہ آجائے البتہ عام طور پر جیسے ٹینکیاں ہوتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ گٹر کے پانی کے اس میں مل جانے سے وہ ناپاک ہو جائیں گی اور اگر ایک وصف بھی ان کا تبدیل ہو جائے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ سمل وہ آتی ہے تو اس سے وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کو پاک کرنے کے پھر دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سارا پانی نکالا جائے لیکن یہ نسبتاً مشکل طریقہ ہے آسان طریقہ یہ ہے جو فقہہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بھر دیا جائے ٹینکی کو اور اس طرح سے اتنا بھر دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی بہنے لگے جب پانی بہنے لگے گا تو وہ ساری ٹینکی مائے جاری کے حکم میں ہو جائے گی اور وہ پاک ہو جائے گی تو یہ ایک آسان طریقہ ہے ٹینکی کو پاک کرنے ٹھیک ہے جو انشاءاللہ یہ آریف صاحب آخر میں آریف صاحب آپ کے نام کے ساتھ ہے آئی ویل ٹرائی انشاءاللہ اور کل ہم نے بہت کوشش کی آج کہ ہم کر سکیں لیکن کسی سبب نہیں ہو سکا ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ تو نہیں تھا وہ بارال ہم نے آپ سے ایک ایگریمنٹ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک بات کی تھی تو بارال اب وہ انشاءاللہ کل پوری کریں گے انشاءاللہ کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا کہ ہم اس پروگرام سے پہلے ایک دیڑ دو گھنٹے جتنا بھی وقت ہوگا ہم تمام سوالات جو ہے وہ پبلش کر دیں گے جو پروگرام کا حصہ ہوں گے کمنگ پروگرام کا انشاءاللہ رزیز تو کل آپ کے شکواں نہیں ہوگا سر مفتی نویداللہ صاحب ابو محمد صاحب دمام سے سوال کر رہے ہیں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں عوام میں مشہور ہے البتہ ہماری معلومات کے حد تک جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہٰذا اس پر کوئی زیادہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے کہ واقعات نہیں اس طرح ہے عوام میں مشہور ہے یہ بات بہت شکریہ عظمت خان صاحب کیا چھوٹے بچے کے لیے بھی فطرہ نہ دینا چاہیے یہ تو پرانا ہوگی ہے جی ہاں چھوٹے بچے کی طرف سے بھی فطرہ نہ دینا چاہیے نبال غاولات کا جو فطرہ ہیں وہ والد کے ذمہ ہے اگر ان کا اپنا مال ہے بچوں کا تو پھر اس سے اس کی عدائی کی جائے گی ورنہ والد خود عدہ کرے گا عدائی کی جائے گی ورنہ والد عدہ کرے گا یاسر احمد صاحب احمد نگر مہار یہ مجھ سے نام نہیں بولا جاتا مہاراشٹر مہاراشٹر انڈیس ان کے سوال اشر کسے کہتے ہیں کب اور کتنا واجب ہوتا ہے اشری زمین کسے کہتے ہیں ہمارے علاقے کی زمین جو انڈیا میں واقع ہے اشری ہے سر اشر کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس جو زمین ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں سے ہی ان کے پاس منتقل ہوئی ہو اس پر پیداوار پر جو ٹیکس لازم ہوتا ہے اس کو اشر کہتے ہیں اور یہ پیداوار اگر قدرتی پانی سے ہو جیسے بارش ہے دریہ ہے یا قدرتی چشمے وغیرہ سے تو اس پر دس فیصد دینا پڑتا ہے اشر اور اگر یہ اپنے خرچے سے جو پانی کا انتظام کیا ہے جیسے ٹوبویل ہے یا اسی طرح وہ نہرے جن کے باقاعدہ پیسے حکومت کو دیے جاتے ہیں تو وہ اس سے جو فصل ہوتی ہے اس میں پانچ فیصد یعنی بیس وائی سے دیا جاتا ہے انہوں نے جیسے علاقے سے سوال کیا ہے تو وہاں کی زمینیں اگر ایسے کہ نسل دن رسل وہ مسلمانوں سے ہی منتقل ہوئی ہو چاہے وہ خرید و فروغ کے طور پر ہو یا وراست کے طور پر ہو تو اس میں اوشر لازم ہے اگر درمیان میں ایسے ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کے پاس وہ زمین گئی ہو اور پھر انہوں نے ان سے زمین لی ہو چاہے وہ خرید و فروغ کے طریقے پر ہو یا کوئی بھی جائز طریقے سے ہو تو پھر اس صورت میں اوشر نہیں رہتا وہ خراج میں بدل جاتا ہے تو یہ وہ کمہ ہے خراج کا پھر کیا ہوگا وہ تو حکومت کی طرف سے باقاعدہ ہر ایک الگ الگ لازم ہوتا ہے جو متوسط تبقے کے لوگ ہیں تو اگر وہاں کی حکومت ان کو اس حوالے سے کوئی نہیں پوچھتی تو خیر ہے ان کا بلازم کچھ بھی نہیں چاہتے بہت بہت شکریہ اگر آپ کی زمینیں وراث کی طور پر یا پھر خرید و فروغ کے ذریعے مسلمانوں ہی سے ہی چلی آ رہی ہیں تو پھر آپ کو اشر دینا پڑے گا اگر درمیان میں کہیں ایک بھی جگہ کسی کافر نے کسی غیر مسلم نے وہ زمین آپ کے اباوجدہ سے خریدی یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی غیر مسلم تھے آپ کے وہ رسامیں ان میں سے وہ اس کو منتقل ہوئی پھر دوبارہ پھر وہ مسلمانوں کے پاس آگئی تو پھر آپ کو آپ گروشر لازم نہیں ہوگا عظمت خان صاحب کا سوال ہو گیا جی عبیداللہ صاحب زکھر سے پوچھتے ہیں کیا کوئی شخص اپنے ترکے میں سے ایک تہائی اپنے پوتے یا نواسے کو وسیعت کر کے دے سکتا جبکہ اپنی اولاد بھی ہے اس کی چونکہ پوتہ یا نواسہ وہ رسامیں نہیں ہے اس لئے اگر یہ دادا یا نانا ان کے لئے وسیعت کر جاتا ہے تو یہ وسیعت تہائی کیا تک یہ نافذ ہو جاتی ہے البتہ اگر ان کے انتقال کے بعد پھر چونکہ یہ وراثت میں مال صرف اولاد جو ہے یا وراثہ ان کو مال ملتا ہے پھر اس میں سے تیسری اسے میں سے ان کو دینا یا وہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا البتہ زندگی میں وسیعت کر سکتا ہے بہت شکریہ جی اور عبد الرحمن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہم چھ بھائی اور آٹھ بہن ہیں ماشاءاللہ ان میں سے دو بھائی اور پانچ بہنیں سگے ہیں جن میں سے ایک بہن کی وفات ہو چکی یعنی اس وقت چار بہنیں اور دو بھائی موجود ہیں جن کا ایک بیٹا بھی ہے وہ بہن جو وفات پا چکی ہیں ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور چار بھائی یہ سب ایک ہی والد سے یعنی والدہ الگ الگ ہیں والد ایک ہی اس میں جو رسہ ہے اس میں دو باتیں پوچھنے کیے تاکہ سوال واضح ہو ایک بات تو یہ ہے کہ جس ہم شیرہ کا انتقال ہوا ہے وہ ان کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہوا ہے یا والد کے فوت ہونے کے بعد ہوا ہے اسی طرح ان کی جو والدہ ہے وہ حیات ہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے اگر انتقال ہو چکا ہے تو کیا وہ ان کے والد کی زندگی میں انتقال ہوا ہے یا والد کے فوت ہونے کے بعد تو جب تک یہ سوال واضح نہ ہو تو جواب اور وراثت کی تقسیم میں جو حصہ سے وہ بتانا مشکل ہے اس لئے اگر وہ یہ سن رہے ہوں تو ان دو باتوں کا جواب دیکھے دوبارہ سے سوال پوچھ لے کہ ہم شیرہ کا انتقال کب ہوا ہے اور والدہ حیات ہے یا انتقال ہوا ہے تو کب ہوا ہے انتقال تو اس کے بعد جو ان کے حصہ بنتے ہیں جو حصے بنتے ہیں وراث میں تو پھر وہ بتا دیے جائیں گے انشاءاللہ کریں ورنہ کل تکلی ہمیں تو اجازت دیں کل آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ اللہ حافظ